السلام علیکم ناظرین آج ہم موجود ہیں جسٹرک پریس کلپ کے موضوع پر بات کرنے کے لیے سینے ورکنگ جنرلیس فورم کے آفیس میں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب انجم بشیر صاحب ان سے بات کریں گے کہ ان کی طرف سے پوشٹیں شیئر کی جارہے ہیں کہ جالی کا بینہ نامنظور اور الیکشن سے رائے فرار کیوں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ اصل مسئلہ ہے کیا اور کیا معاملہ ہے السلام علیکم سر السلام علیکم بہت شکریہ میں سب سے پہلے تو خانے وال سٹی نیوز چینل کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے ہمارے آفیس میں آ کے ہمیں اس بات کا موقع دیا ہے کہ ہم اپنا موقع خانے وال زلہ کی عوام تک پہنچا سکیں اور کیونکہ خانے وال سٹی نیوز چینل ایسا چینل ہے جس کے ویورز لاکھوں میں ہیں اور مکہ دیا کہ اس سے یہ ہوگا کہ ہمارا جو موقع ہے نا عام پبلک تک بھی پہنچے گا اور جو خانے وال زلہ کے سیاسی لوگ ہیں سماجی لوگ ہیں تنظیمیں ان تک بھی پہنچے گا کہ آخر ڈسٹک پریس کلپ خانے وال میں دوزار ستارہ کے بعد الیکشن کیوں نہیں ہوا تو ہم دوزار ستارہ سے اس کے لیے جدوجہد کرتے ہیں دوزار اٹھارہ میں ہماری کوششوں سے ایک خانے وال ڈسٹک پریس کلپ میں ممبرشپ کی گئی اور ہم نے نوجوان صحافیوں کی جو آواز بن کے اور میکسیمم جو خانے وال کے نوجوان صحافی تھے انہیں ممبرشپ لے کے دی ان کے جو ممبرشپ فیس ہے وہ بینک اکاؤنڈ میں جمع ہوئی ڈسٹک پریس کلپ کے اور وہ ایک لسٹ اس وقت کے صدر چوری خالد محمود صاحب نے جاری کی تو تمام جو وہاں پہ سٹیک ہولڈر تھے مختلف گروپ میں ڈسٹک پریس کلپ میں انہوں نے آپس میں یہ تیہ کیا کہ ہم دوزار اٹھارہ میں الیکشن کروائیں گے اس کے بعد دوزار اٹھارہ کے بعد ہمارے آپس میں اختلافات ہو گئے ان کا موقف یہ تھا کہ نئے جو لوگ ہیں نئے صحافی ہیں مختلف چینل کے نمائندے ہیں مختلف لوگ ہیں ان کا حق نہیں بنتا کہ وہ آکے ڈسٹک پریس کلپ کے میمبر بنے حالانکہ ڈسٹک پریس کلپ جو ہے وہ ایک ایسا ادارہ ہے جو صحافتی سرگرمیوں کے لیے گورنمنٹ نے بنایا ہے اور گورنمنٹ کی فنڈنگ سے بنا ہوئے کسی کا ذاتی ادارہ نہیں ہے پیسے نہیں لگایا کسی نے کسی نے پیسے نہیں لگایا یہ گورنمنٹ کے پیسے سے بنا ہوئے اور ہر بندے کا کوئی بھی صحافی ہے خانے وال ڈسٹک کا کیونکہ اس کا نام ہے ڈسٹک پریس کلپ خانے وال ڈسٹک کا کوئی بھی صحافی آ کے اس کا میمبر بن سکتا ہے تو آئین کے مطابق میمبرشپ ہوئی اور دوہزار اٹھارہ میں اختلافات ہو گئے اس کے بعد الیکشن نہیں ہوا اور تا حال دوہزار ستارہ میں لاسٹ الیکشن ہوگا تھا اس کے بعد اب تک الیکشن نہیں ہوا آئے دن یہ کوئی نئی باڈی بنا لیتے ہیں کبھی نہ بنا لیتے ہیں سیلیکٹ کر کے بندوں کو لوگوں کو دھوکھا دینے کے لیے نہیں آپ اس معاملے میں عدالت بھی گئے تھے تو اس کا ابھی تک فیصلہ نہیں آیا اسی سلسلے میں ہم نے دوہزار اکیس میں ہائی کورڈ میں دو ریٹیں کی ایک دونوں ریٹوں میں ڈریکشن ہو گئی ڈسٹک ڈپٹی کمیشنر خانے وال کے نام کہ آپ ان دونوں ریٹوں کو سنیں اور ہائی کورڈ کے بحاف پہ آپ اس کا ڈسیئن کریں لیکن بدقسمتی سے ایسے ہوا کہ دوزار اکیسے لے کے اب تک تین ڈپٹی کمیشنر تبدیل ہو گئے ہیں زہیر عباد شرازی صاحب پہلے ڈپٹی کمیشنر تھے وہ تبدیل ہوئے اس کے بعد سلمان خان لودی صاحب آئے انہوں نے کچھ عرصہ ہمارا کیس سنا وہ ڈسیئن ہونے کے قریب تھا تو ان کا ٹرانسفر ہو گیا اب نئے شاہد فریض صاحب آئے ہیں انہوں نے مقصد ہے کہ آ کے ہمارے کیس کو بڑی ریپڈلی سنا اور دو تین چار پیشیاں ہوئیں تو وہ انہوں نے ڈسٹک پریس کلپ کو آخری نوٹس دیا ہائی کورڈ کے بحاف پہ کہ آپ اپنا کے موقع بیان کرنے لیکنی تو ہم لوگ یہ ڈسیئن کر دیں گے اچھا نوٹس دیا انہوں نے انہوں نے فائنل نوٹس دے دیا تھا اچھا اسی دوران ان کا بھی ٹرانسفر ہو گیا اب نئے ڈپٹی کمیشنر آ گئے ہیں انہوں نے جائن کیا ہے تو انہوں نے کل جو یہ غیر قانونی غیر آئینی جسٹک پریس کلپ کے آئین کی خلاف ورزی کی اور ہائی کورڈ کی توہین کی ایک قسم کی ہائی کورڈ کے آرڈروں کی دیکھیں ایک دو رٹیں چل رہی ہیں ان کے ڈسیئن ابھی نہیں ہوا تو یہ کیسے کابینا بنا سکتے ہیں اور کابینا بنانے کے لیے آئین کے مطابق الیکشن کرانا ضروری ہے نہ کہ سیلیکشن کے آپ جس کو مرضی صدر بنا دیں جس کو مرضی سیکٹی بنا دیں جو من پسند لوگوں کو اور جو اسی دوران انہوں نے بھی مختلف لوگوں کو ہما جو ہم نے دوزار اٹھارہ میں لسٹ جاری کی تھی ہے پریزیڈنٹ چوری خالد محمود نے اس کو کانٹر کرنے کے لیے انہوں نے بھی دو ڈھائی سو تین سو بندوں کو میمبرشپ کا جھانسہ دے کے ان سے پندرہ لاکھ رپے پندرہ لاکھ پندرہ لاکھ سے بھی زیادہ اماؤنٹ لی اور وہ آپس میں بندر بانڈ جسے کہتے ہیں کہ تقسیم کر لی اس کا پتہ ہی نہیں ہے کون کھا گیا کون نہیں ان لوگوں کو بھی اس جو انہوں نے غیر قانونی قدم کل اٹھایا ہے اور جس کے خلاف ہم نے صدایہ اچجاز بلند کی ہے اس میں وہ پندرہ لاکھ رپے جو انہوں نے خرد بود کی ہیں اس کی تحقیقات کے لیے بھی ہم نے درخواست دے رہے ہیں اور اس سے پہلے بھی ہائی کورڈ میں دوبارہ جا رہے ہیں ہم ہائی کورڈ میں بھی جائیں گے جو بھی ہم قانونی راستہ ہے اور اختیار کریں گے ہم ہر فورم پہ استجاز کریں گے اور مین ان کا مقصد کل جو انہوں نے یہ اقدام کیا ہے اس کا مقصہ یہ تھا کہ ڈسٹک پولیس پولیس افیسر بھی نئے آئے ہیں اور ڈپٹی کمیشنر بھی نئے آئے ہیں کیونکہ وہ نئے لوگ ہیں ان کو پتہ نہیں پتہ نہیں ان کی آنکھوں میں دھول جھوکنے کے لیے کہ ہم یہ باڈی ہے ڈسٹک پریس کلپ کی یہ سارا ڈراما اس لیے رچائیا گیا لیکن ہم اپنی جب آواز پہنچائیں گے اور بابے اختیار تک ہائی کورڈ میں جائیں گے دیکھیں یہ سیدھے سیدھا انہوں نے توہین عدالت کی ہے نہیں یہ مسئلہ کب تک ایسے رہے گا یہ کوئی اس کا کیا حل سمجھتے ہیں کبھی کبھی ہوگا اس کا حل کوئی بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے یہ مسئلہ اس وقت حل ہوگا جب ہم نئے آنے والے صحافیوں کو راستہ دیں گے جب ہم ان کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کریں گے ہم ان کے راستہ روکیں گے اپنے آپ کو سپیریئر سمجھیں گے دیکھیں ہم لوگوں نے ایک دن ریٹائر ہو جانا ہے ٹھیک ہے نا ہم لوگوں نے تیس تیس سال اس فیلڈ میں گزارے ہیں تیس چالیس سال ہو گئے ہیں آخر ہم نے ریٹائر نہیں ہونا ہمیں آپ لوگوں کا نئے آنے والے صحاف مجھے بھی مجھے بھی انہوں نے کہا گی پانہ زار دیں اور ممبرشپ دیں میں نے کہا جی پانہ زار میں نہیں دے سکتا آپ دیکھیں نا اس کے پاس پانہ زار نہ ہو وہ ممبرشپ نہیں آپ کو تو پانچ ہزار مانگے ٹھیک ہے نا لوگوں سے تیس تیس ہزار ریپے لیے پچاس پچاس ہزار ریپے بھی لوگوں سے لیے ایسے بھی لوگ ہیں جن سے انہوں نے پیسے لیے اور وہ پیسے جو ہے نا انہوں نے پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں گئے اس سے پہلے بھی ایک صحافی ہیں سینئر صحافی ہیں میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا انہوں نے پندران لاکھ روپے ڈسٹک پریس کلپ کے اکاؤنڈ سے نکلوائے ہیں وہ بھی دس پندران سال ہو گئے ہیں وہ بھی ہم اس کے خلافی درخواستیں چل رہی ہیں کہ وہ فنڈز وہ جو انہوں نے اس میں گھپلا کیا ہے وہ واپس ڈسٹک پریس کلپ کے اکاؤنڈ میں جمع کیے جائیں اب سب سے جو آپ نے جو اہم سوال کیا تھا نا کہ یہ ڈراما بازی کب تک رہے گی یہ تب ختم ہوگی جب ہم آپ جیسے آنے والے نئے آنے والے ینگ جنرلسٹ کی حصیت کو تسلیم کریں گے ہمیں خوش آمدید کہنا چاہیے اس پریس کلپ کا آپ لوگوں کو حصہ بنانا چاہیے اور یہ ہماری جدو جہد کا اصل مقصد ہے جی ہمارے سال موجود ہیں چودری خالد محمود صاحب جو دوزار سترہ کے آئینی الیکشن میں صدر قرار پائے تھے تو آج کل جو الیکشن ہو رہے ہیں اور جو سیلیکشن ہو رہی ہے اس بارے میں آپ کے کیا گناہ میں نے دوزار ستارہ میں الیکشن میں میں سینئر وائس پریزیڈنٹ تھا جو کہ صدر ملک سے باہر گیا تو میرے پاس اختیار آیا تو دوزار اٹھانہ تک میرے پاس اختیار آ رہا جو میں نے میمبر شیپ کھولی اور سینئر آہ صافی ہیں تاہی نسیم صاحب ان کے مشروع سے انہوں نے کہا کہ آپ میمبر شیپ کھولیں اور میں نے ان کو ساتھ بٹھا کر انہوں نے کہا کہ ان لوگوں سے فارم لیں اور لوگوں کی پیسے جو بینک میں جمع کرائیں میں نے ایک سو چھالیس لوگوں کو میمبر شیپ دی اور جو بینک میں پیسے جمع کرائے اور جو ان لوگوں نے پیسے نکوار کر استعمال کر لیے اور اس کے بعد یہ اس میمبر شیپ کے خلاف سیول کورڈ میں دعویٰ دیار کر دیا کچھ دوستوں نے تو میں نے اس کو فیس کیا تو سیول جائج نے مجھے اختیار دیا کہ آپ کو وہی اختیار ہے جو صدر کے پاس ہوتا ہے تو آپ صدر ہیں تو میں نے ایک سو چھالیس لوگوں کو میمبر شیپ دے دی وہ جو فیصلہ میرے فیور میں ہوا تو اس کے بعد یہ سیشن کورڈ میں چلے گئے تو سیشن کورڈ سے بھی میرے حق میں فیصلہ ہو گیا تو میں نے ان لوگوں کو میمبر شیپ دے دی اور انہوں نے آج تک ان کو ووڈ کا حق بھی دیا اس کے بعد دوبارہ میمبر شیپ کی اور ان لوگوں سے بھی پانچ پانچ دس 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 دار پر کٹھے کر کے تکریب پانچ دانہ بیس لاکھ رو پر کٹھے کی ہے جو کہ انہوں نے ذاتی استعمال میں لائے اور کچھ پانچ چار لاکھ رو پر پر خرچ کر دیا باقی جو ہے خود کھا گئے اور میں اس کی پرزور مزامت کرتا ہوں اور ان لوگوں کو کہتا ہوں کہ یہ الیکشن کرائیں کیوں ڈرتے ہیں الیکشن سے اگر یہ الیکشن کرائیں تو انہیں پتہ چل جائے اپنی اوقات کا کہ یہ کتنے پانی میں ہیں اور کتنے لوگ آج تک جو کبھی بھی انہوں نے الیکشن نہیں کروایا اگر الیکشن کرائیں تو انہیں پتہ چل جائے یہ جو جنگ جنرلسٹ ہیں ان کا بھی حق ہے ان کو بھی دینے چاہیے اور انہیں بھی ان میں کیا کمی ہے یہ ہمارے سے زیادہ قابل ہیں اور میں یہ ان کو کہتا ہوں کہ یہ خوش کے دامن لیں اور انہیں الیکشن میں ادھے دار بنائیں تو میں انشاءاللہ جنگ جنرلسٹ کے ساتھ ہوں اور میں پورت اور ان کا تحفظ کروں گا اور ان کے ساتھ چلوں گا جی سینئے ورکنگ جنریس فورم جسٹرک پریس کرب خانے وال کے آفیس میں موجود ہیں ہمارے سے موجود ہیں جناب ادنام سعید چوری صاحب نمائندہ خبریں ان سے باتشید کریں گے کہ جو ان کا حالیہ اعتجاد جاری ہے کہ جالی کبینا نامنظور اور الیکشن سے رائے فرار کیوں تو اس پر ان سے باتشید ہم کر رہے ہیں کہ اصل مسئلہ ہے کیا عوام جانا چاہ رہے ہیں سر کہ آپ کا آپس میں اصل میں اختلاف ہے کیا جی بالکل میں شکر گزار ہوں خانے وال سٹی نیوز کا جو ہمیشہ کی طرح اس مرتبہ بھی صافیوں کی آواز بن کر جو ہے وہ لوگوں تک پیغامرسانی کا وہ واحد ذریعہ ایسا بنا کہ جو آج بھی ہمارے ساتھ جو ہے اس احتجاج میں شانہ بشانہ ہمارے ساتھ کھڑی ہے نائنٹی فور سے ہم لوگ جنرلسٹ ہیں اور ہم لوگ اسی ڈسٹرک پریس کلب خانے وال کے اندر اپنی صافتی سر گرمیاں سر انجام دے رہے ہیں وقفے وقفے سے اس پریس کلب میں کچھ لوگیاں ایسی ہیں جو اس اس غیر جمہوری عمل کو برقرار رکھے ہوئے ہیں اور ہمیشہ کی طرح اس مرتبہ بھی انہوں نے چند روز قبل جو ہے وہ ایک کلیکشن غیر جمہوری عمل سے ایک کلیکشن شو کروایا اور جو ہے ایک کیبنٹ کو جو ہے وہ بنایا جو کیبنٹ غیر جمہوری طریقے سے بنے گی وہ کیبنٹ جو ہے وہ کیا کام کیا کرے گی اور دوسرا یہ کہ ہم لوگ جو ہے جو سینئر جتنے بھی ممبران ہیں اس میں میرے ساتھ جو ہے وہ ہمارے دو دوست مجود ہیں ان کے علاوہ بہت سارے ممبران ایسے بھی ہیں جو اس وقت مجود نہیں ہیں لیکن ان لوگوں کو نہ اس جمہوری عمل کے ذریعے الیکشن کروایا گیا اور نہ ہی ووٹ کاس کروا کے الیکشن جو ہے منقد کروایا گیا غیر جمہوری طریقے سے ہم لوگ اس کا حصہ نہیں بنے نہ ہی ہم کبھی اس الیکشن کو کبھی ہم لوگوں نے مانا ہے اور نہ ہی کبھی اب ہم اس کو مان رہے ہیں کیونکہ اس سے پہلے ڈسٹرک پلیسٹراب خانے وال کی الیکشن کے حوالے سے ہائی کورٹ میں دو رٹ رٹیں کی گئی سابقہ الیکشن جو انہوں نے دو ہزار بائیس میں کروایا تھا ان رٹوں کا ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا ایک رٹ جو ابھی ڈپٹی کمیشنر خانے وال کے پاس زیرے سماعت ہے وہ رٹ بھی جاری ہے لیکن اسی دوران جو ہے انہوں نے اس غیر جمہوری عمل سے ایک کیبنٹ اور بنائی جس کی ہم پرزور مضمت کرتے ہیں ہم اسے اس کا بلکہ بائی کارڈ کرتے ہیں اور یہ اپنی عوام کو یہاں کے لوگوں کو اور جو بھی جونئر جنرلیسٹ ہیں ان لوگوں کو بھی یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ ان کی ہمیشہ سے ان کی آواز بنے ہیں اور اب اب بھی ہم جو ہے اس غیر جمہوری عمل کے خلاف ہم لوگ کھڑے ہیں بہت سارے دوست ہمارے ایسے ہیں جن لوگوں کو ان لوگوں نے کوئی بات ایسی نہیں بتائی ان لوگوں سے کم پیسے لیے کسی سے زیادہ پیسے لیے کوئی ہمارے علم میں زیادہ بھی آئے ہوئے ہیں لیکن یہاں تک تو یہ بات درست ہے کہ ان لوگوں نے پندرہ سے بیس لاکھ روپے جو ہے وہ اکٹھے کیے اور دو سو سے زائد لوگوں کو جو ہے ممبرشپ میں ممبرشپ دینے کا جھانسہ دیا اور یہ رقم جو انہوں نے اکٹھی کی وہ بھی ایسی غیر سرگربیوں میں لگائی غیر ڈسٹرک پریس کلوب کے لیے وہ رقم خرچ نہیں کی گئی اپنے ذاتی استعمال وغیرہ کے لیے ان لوگوں نے یہ رقم خرچ کی جس کی ہم پہلے بھی پرزورت مضمت کر چکے ہیں اب آپ لوگ کے آپ کے چینل کے توسط سے عوام کو یہ بات یہ ہے اپنے جونئر جنرلسٹ کو اپنے سینئر کو یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ وہ اس طرح کے ہتکنڈے جو ہوتھے ہتکنڈے استعمال کرتے ہیں اور یہ صحافیوں کو اپنی صحافی سرگربیوں سے محروم رکھا ہوا ہے یہ کام غلط ہے اس سمول کو رکھا جائے کیونکہ ڈسٹرک پریس کلوب جو خانے وال ہے یہ صحافتی لوگوں کے لیے ہے اور صحافتی سرگربیوں کو فروغ دینے کے لیے لیکن میں یہ آج آپ کے چینل کے توسط سے پھر دوبارہ یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ جو ہے وہ ہمیشہ مصبت لوگوں کے ساتھ رہے مصبت صحافی سرگربیوں کے اندر رہے ہم لوگ اس غیر جمہوری عمل کو بالکل نہیں مانیں گے اور اس کو کنٹیپٹ کریں گے بلکہ ابھی ریسنٹلی یہ بات اس لیے ان لوگوں نے کی ہے کہ ڈپٹی کمیشنر خانے وال اور ڈی پیو خانے وال کا تبادلہ بھی ہوا تھا یہ اس غیر جمہوری عمل کو یہ بات کرنے کے بعد یہ بات یہ واضح کرنا چاہتے تھے کہ ہم لوگ ورکنگ میں ہیں اور باقی لوگ جو ہے وہ غیر ورکنگ جنرلسٹ ہیں جبکہ یہ بات ہم لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ جو لوگ ابھی جنرلسٹ جو ہے طفل مکتب کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ بھی ہم لوگ نہیں ہیں سیکھنے کا عمل تو ہمارا بھی جاری ہے لیکن ہم لوگ ان لوگوں سے پرانے جنرلسٹ ہیں اور ڈسٹرک ٹریس کلپ خانے وال یہ وہ واحد ادارہ ہے جس کے بانی جو ہے وہ مرہوم جو ہے وہ فوت ہو گیا وہ لوگ اس کے بانی تھے ان لوگوں کا یہ عمل دیکھے کہ اس کو بھی میمبرشپ نہیں دی جیسے میاں شادل اک صاحب تھے وہ ان لوگوں کو بھی ان لوگوں نے آج تک میمبرشپ نہیں دی ان لوگوں کو محروم رکھا گیا یہ اس عمل کو ہم لوگ جو ہے وہ نہیں مانیں گے اور یہ بات آپ کے چینل سے پھر یہ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ اس طرح کی سرگرمیوں کو رکھا جائے تاکہ مصبت صحافتی سرگرمیوں کو فروغ دیا جا سکے جی کلزم بشیر احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو بانیوں میں شامل ہیں پریس کلپ کے اور جو بھی سینر صحافی اور جونر صحافی پریس کلپ میں ہے تو ساری ان کے شاگرد ہیں تو آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے جو اس بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈسٹک پریس کلپ کے حوالے سے میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ گورنمنٹ فنڈڈ ادارہ ہے جسے جمہوری طریقے سے چلانا اور گورنمنٹ کے قواعد و ضعابط کے مطابق کیونکہ یہ ایک ریجسٹرڈ ادارہ ہے انڈسٹریز ڈیو انڈسٹریز سے ریجسٹرڈ کرتے ہیں ایک قواعد و ضعابط ہے ہمارا آئین ہے پریس کلپ کا جس کے تحت اس کے الیکشن ہوتے ہیں یا تمام کاروائی ہے جو اس کے چلائی جاتی ہے لیکن میں انتہائی افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس ادارے کو ہمیشہ کیونکہ یہ کسی کی میراس نہیں ہے کسی کی وراست نہیں ہے تمام ورکنگ جنرلسٹ کے لیے کے فورم ہے جہاں تمام صحافیوں کو اپنی علمیت بھی صحافتی سرگرمیوں کا حق حاصل ہے لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کچھ ہمارے سینئر ساتھی جن بہت کم تعداد میں ہیں جو اس پریس کلپ کی آڑ میں لوگوں سے ایک تو ذاتی مفادات اٹھا رہے ہیں دوسرا ہمارے جو نئے آنے والے صحافی ہیں نوجوان صحافی باصلاحی صحافی جن سے یہ سارا دن کام لیتے ہیں کسی سے الیکٹرونک میڈیا کے کوریج کروا رہے ہیں کسی سے کمپوزنگ کروا رہے ہیں ان لوگوں کا حق ہے کہ وہ ہم سے سیکھ کے اب انہوں نے ہماری کمان سنبھال لیں گے لیکن ان لوگوں کو انہوں نے ایک تو بیس لاکھ کے قریب حال ہی میں جو ہے نا فنڈ کٹھا کیا غیر قانونی طور پر غیر آئینی طور پر جس کا نہ کوئی بینک ریکارڈ ہے اور اس فنڈ کا بھی آج تک نہیں پتا چلا ہے کہ وہ پریس کلپ میں تو استعمال نہیں ہوا کہ کس کس کی انہیں اپنے ذاتی مفادات کے لیے اسے استعمال کیا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ انہیں بورٹ کا حق بھی نہیں دیا اب حال ہی میں ایک جمہوری عمل کے ذریعے شب خون مارا گیا اور ایک خود سافتہ کا بینہ کا اعلان کر دیا گیا حالانکہ عدالت آلیہ کی ریٹ پٹی ڈائریکشن کے مطابق ڈپٹی کمیشنر خانے وال وہ ہماری دو ریٹ پٹیشن کی سماعت کر رہے ہیں دیکھیں جب کوڑ میں کوئی بھی کیس ہوتا ہے اس کے دوران کوئی بھی کوئی بھی جو بارڈی ہے وہ نہ تو اناؤنس کی جا سکتی ہے نہ کوئی جمہوری عمل آگے چل سکتا ہے جب تک کوڑ کوئی ڈیسیزن نہیں دیتی تو آپ یہ دیکھیں گے جب یہ اپنے ڈپٹی کمیشنر اور ڈی پیو خانے وال تائنات ہوئے ہیں جو ہمارے ڈسٹک پریس کلپ کے اور زلے کے بارے میں کوئی زیادہ ویٹنیس نہیں رکھتے وہ یہ اب یہاں آئیں گے وہ ان کو تمام حالات کا پتا چلے گا تو انہوں نے یہ کوشش کی کہ اس انتظامیاں کو یہ باور کروانے کی کوشش کی یہ خود ساختہ اور جالی کابینا بنا کے کہ وہ یہ سمجھیں کہ یہی ورکنگ جینلیسٹ ہیں اور یہی پریس کلپ کے عددار ہیں حالانکہ ایسا قطع نہیں ہے جتنے بھی سینئر ورکنگ جینلیسٹ ہیں وہ اپنے ہمارا کسی سے کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے ہمارا ایک اصولی اختلاف ہے کہ تمام صحافیوں کو اور جو جونئر صحافی ہیں اور جو ہمارے لیے انہوں نے سب سے بڑی رکاوات کھڑی کرنے کی کوشش یہی کی ہے کہ آپ ان لوگوں کو آگے آنے نہ دیں اگر یہ آگے آ جائیں گے تو کل ہم ڈسٹک پریس کلپ شاوٹ ہوں گے لیکن ہم نے تیس پینتیس سال صحافت کی ہے اور ہمیں فخر ہے کہ بڑی مصفت صحافت کی ہے دیانت داری کے ساتھ اپنے فرائز انجام دیئے اور اگر یہ لوگ ٹرینڈ ہوئے ہیں تو ان کو حق ہے کہ وہ ڈسٹک پریس کلپ میں آئیں اپنا اپنی کمان سنبھال لیں اور نئی نسل جو ہے نا اب آپ کا مطالبہ کیا ہوگا مطالبہ یہی ہے کہ ہم جمہوری طریقے سے اس ادارے کو چلانے کے حق میں اور کسی کو شب خون نہیں مارنے دیں گے میرا یہی ہے کہ ہم نہیں مانتے ایسے دستور کو صبح بے نور کو ہم نہیں مانتے ہم جو بھی جمہوری طریقے سے یہ الیکشن اناؤنس کریں بقیدہ جس طرح ایک اس کا اناؤنس کر کے اور لسٹ اویزہ کریں طریقہ کار ہے جو پریس کلپ کا ہمارے آئین میں درج ہے اس کے مطابق الیکشن کرائیں اگر یہ اکثریت میں جیتے ہیں ہم ان کو ہار ڈالیں گے ان کے ساتھ بیٹھ کے جمہوری طریقے سے کام کریں گے ہمارا دیکھیں نہ کوئی عدد کا مطالبہ ہے ہمارا صرف ایک مطالبہ ہے سیلیکشن نہیں ہے الیکشن کے ذریعے آپ آئیں جو بھی بنتا ہے کسی بھی گروپ کا بنتا ہے ہمیں وہ قابل قبول ہے ہمارا یہ موقف ہے اور ہمارا کوئی موقف نہیں جی روزنما آفتاب کے نمائندے جناب مجتبا خان صاحب ہمارے صاحب مجود ہیں سر پریس قدب کی صورتحال پر آپ کے کیا گئے آوزباللہ من شاہدان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو کچھ رشتہ شب پریس کلپ پہ شب خون مارا گیا اور نجائز طور پہ الیکشن کرائی بغیر سیلیکشن کی گئی اور پریس کلپ پہ قبضہ کیا گیا ہم اس کے خلاف ہیں اپنے گروپ کے ساتھ اور ہم اس کے خلاف ہر فورم پہ جائیں گے ہر محاذ پہ ان کا مقابلہ کریں گے اور اس جو قبضہ گروپ ہے اس کے خلاف ہم سٹینڈ کریں گے اور یہ ہی ہمارا مشن ہے کہ ہم یہ جو لوگ لوگوں سے کرپشن کر کے پیسہ کھا کے اور لوگوں کے نجائز جو ہیں اپنے ہتکنڈے استعمال کر کے انہوں نے جو قبضہ کی ہے اس کی مضمت بھی کرتے ہیں اور ان کے خلاف ہم اپنا کلم کا استعمال بھی کریں گے اور ہر ادارے میں ہم ان کے خلاف کھڑے ہیں انشاءاللہ تینکیو جی عبداللہ آپ کیا کہنا چاہیں گے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ میں دوزہ ستارہ سے ڈسٹک پریس کبب خانے وال کے ممبر ہوں اور ہمیں ابھی تک ووٹ کا حق نہیں دیا گیا یہ جو جالی کبینہ بنی ہے ہم اسے نہیں مانتے جالی کبینہ نامنظور اور سینئر ورکنگ جنرلیس فورم کا میں شکر گزاروں کے جو نوجوان صحافیوں کی آواز بنی ہیں اور سینئر ورکنگ جنرلیس فورم کے صدر انجون بشیر صاحب اور ادنان سعید قلزم بشیر صاحب سب کا میں شکر گزاروں جو نوجوان صحافیوں کے لئے کام کر رہے ہیں ان کی افلاق کے لئے اور میں اس جالی کبینہ کو نہیں مانتا اور ہم اپنے نوجوان صحافیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں ہم اپنی قیادت کے ساتھ کھڑے ہیں ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں جی سینئر کیمرمین اور ممبر ڈسٹرک پریس کلپ خانے وال جناب خرشی نوشائی صاحب بھی اس اعتجاج میں شریک ہیں تو ان سے ہی بات کرتے ہیں سر اس کی پرنس کلپ کی مجودہ صورتحال پر آپ کا کیا کہنا بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑ و درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے صحابہ پر اعلیٰ بیعت پر ہاں میں تو صبح پتہ ہی شوشل میڈیا پر پتہ چلا کہ انہوں نے رات و رات الیکشن کروا دیئے ہیں علاقے ہم ممبر ہیں ہمیں نہیں پتا اور دوسرے ہمارے دوست ممبر ہیں انہیں نہیں پتا یہ صبح اٹھتے ہیں اور بارڈی کا نانس کر دیا انہوں نے ہم اس کا شدید اتجاج کرتے ہیں ہمارے فیصلیاں بھی کوورٹ میں ہونے ہیں ڈرپٹک کمیشنل کی کوورٹ میں ہمارا کیس چل رہا ہے ہمارا عدلیہ اور ڈیسی صاحب سے بھی پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ جالی کبینہ اور جالی منڈیٹ اور جالی صدر کے خلاف ایکشن لیں اور یہ خلاف توہین عدالت کے نوٹس جاری کریں شکریہ